السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہر قسم کی افات و بلیات سے محفوظ رکھے آج ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں انیس نومبر اور بروز ہفتہ ہے شہاب بھائی کو اپنے گھر سے نکلے تقریباً ایک سو بہتر دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک شہاب بھائی کا سفر کانٹینیو نہیں ہو سکا ابھی تک شہاب بھائی اسی سکول میں موجود ہے جو شہاب بھائی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج انیس نومبر بروز ہفتہ پاکستان میں ایک بہت ہی نامور عالم دین گزرے ہیں بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں والی اللہ گزرے ہیں جن کا نام ہے اللہمہ حافظ خادی محسین رضی رحمت اللہ علیہ انیس نومبر دوزار بیس کو وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے تو آج پاکستان لاہور میں علامہ خادی محسین رضی کے عرص کی تقریب کا احتمام کیا گیا ہے پچھلے سال ایک اندازہ کے مطابق پنتالیس لاکھ لوگ اس ایونٹ میں شامل تھے تو اس بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگی تو آج ہم جا رہے ہیں علامہ حافظ خادی محسین رضی رحمت اللہ علیہ کے عرص میں اور وہاں پہ جا کر آپ کو دکھائیں گے اور دیکھیں اس سلسلے میں ہمارے کارڈ بھی بن چکے ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا کے کارڈ ہے یہ صرف کارڈ ہولڈر ہی آگے جا کے کوریج بگارہ کر سکیں گے کیونکہ لاکھوں کا مجمع ہوگا ہر بندے کو اجازت نہیں ہوگی کہ سٹیج کے پاس جا کر کوریج کرے یا انٹریویوز کرے وہاں پہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں نکل رہے ہیں گھر سے زہر کے فوراں بعد آج فرس ڈے ہے تین دن یہ تقریبات چلیں گی انیس بیس اکیس نومبر تو آپ جانتے ہی ہوں گے علامہ خادم حسین رضویر رحمت اللہ علیہ کو تو آج ابھی ہم ان کے مزار پہ جا رہے ہیں اور جا کر آپ کو وہاں پہ دکھائیں کہ کیا مناظر ہیں کیا وہاں پہ چل رہے ہیں جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں چوہ کی تین مخانہ لاہور میں اور پچھے آپ کو میں نے دکھائی جو انٹرنس ہے پہلی انٹرنس ہے وہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے اور اس کے آگے یہ جو چوہ کی تین مخانہ ہے اور یہاں پر آپ کو میں دکھاؤ کہ یہاں پر لگے ہیں سٹالگ گرہ لگے ہوئے یہاں پہ اور مختلف طرح کی مطلب یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ملتان روڈ پہ تحریکل بیک کی طرف سے میمبرشپ کیمپ لگائے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چیکنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم انٹر ہوں گے اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم چیکنگ کروائیں گے اور یہاں سے چیکنگ کروا کے ہم آگے جائیں گے یہ دیکھیں یہ انہوں نے پول لگا کر چیکنگ ایک سسٹم بنایا ہوئے ہیں اسلام علیکم یہ ہماری تحریکی سکوٹی کے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہاں سے آئے آپ لاہور کہیں ہیں لاہور سے اور دوسرے شہروں سے بھی تحریکی سکوٹی میں لوگ آئے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو سلامت رکھے باہر مین روڈ سے انہوں نے رکاوٹ کر لگا کر رستہ بند کیا ہوئے اور جن لوگوں نے ارس میں شرکت کرنی ہے ارس کے لیے جو آرے ہیں مہمان ان کے لیے یہ جو ساتھ ہی مین روڈ کا گلی ہے اس گلی سے انہوں نے رستہ دیا ہوئا ہے تاکہ اس گلی سے وہ گزر کے پندال میں پہنچیں گے اور وہاں پہ دکھاتے ہیں کیا حصہ یہ دیکھیں یہ سامنے ہم آگے ہیں گلی سے نکل کر پھر مین روڈ کی طرف یہ سٹیج مطلب سٹیج کو کرس کرنے کے لیے یہ رستہ انہوں نے گلی سے دیا تھا تو اب ہم یہاں پہ آگے ہیں اور یہاں پہ پندال مینٹرنس کے لیے آپ کو چیکنگ کروانی پڑے گی یہاں پہ یہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے یہاں پہ بیگ بیگ چیکنگ کروارے ہیں تاکہ جو سکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے یہ دیکھیں یہ ہماری سیوٹی ہے ہم کو ان کے ساتھ کوپریڈ کرنا چاہیے تب ہی ہم آہ مدب سکیورٹی کو ہم آہ کہہ سکتے ہیں کہ آہ یقین دھانی میں ہو جائے گی سکیورٹی کی ابھی یہ دیکھیں پیچھے ہم پندال میں آگے ہیں آپ میرے بیگ سیٹ پہ جا سٹیج ہے وہ بلکل تقریب اور ریڈی ہو چکے ہیں آج جو چادر پوشی کا احتمام ہے چادر پوشی کے علاوہ کیسے ہیں یہ ہم نے وہ سٹیج والا جو حصہ ہے وہ ہم نے کروس کر لی ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جو مین ملتان روڈ ہے جس سے روڈ کے اوپر بابا جی خادم رزید صاحب کا مزار ہے ان کی مسجد ہے ابھی ہم اس کے پاس جا رہے ہیں ابھی یہ جو آپ کو جگہ نظر آرہی ہے اس جگہ پہ آپ آج تو فرس ڈے ہے اس کا ابھی یہاں پہ وہ کارپیٹ اگرہ نہیں پیچھائے گے تو کالی یہاں پر ہر قسم کے کارپیٹ بیچھیں گے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کا مجموع آگا کوئی گھن بھی نہیں پائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بیک میں تیاریاں کسی ہو رہی ہیں دیکھیں وہ اس کہاں سے آئے آپ لوگ بابا جی کے عرص کے لیے ہیں ماشاء اللہ جی دیکھیں اب پورے پاکستان سے لوگ بابا جی کے عرص میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور آپ تو آواز آ رہی ہوگی بابا جی کی مسجد سے درود و سلام کی آواز آ رہی ہے اور یہ سامنے جو مرکز ہے تحریک اللبیک کا اور بابا جی خادم رزوی کا یہ مظاہر ہے یہ یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے جو مزید نظر آ رہی ہے یہ مزید علامہ خادم حسین رزوی کی ہے اور وہاں پہ درود و سلام کی صدائیں آپ سن سکتے ہیں قلب میں عزمت مصطفیہ ڈال دی قلب میں عزمت مصطفیہ ڈال دی مصطفیہ ڈال دی مصطفیہ ڈال دی موسیقی 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 ان دو دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں کوئی تقریباً چالیس پچاس ساٹھ لاکھ لوگا مجموع ہوگا اچھا بات کرتے ہیں اب شہاب بھائی کی تو شہاب بھائی کو تقریباً آج ایک سو بہتر دن ہو گئے گھر سے نکلے اور تقریباً پچاس دن کے راؤنڈ بورڈ ہو گئے ہیں وہ آفیہ کٹ سکول میں موجود ہے اور ہماری دل سے دعائے یقین کریں ہم ایک آج ریلیجیس ایونٹ پہ آئے ہیں ایک مذہبی تقریب پر آئے ہیں یہاں پر آکے بھی ہم دعا کرتے ہیں راشد بھائی بھی دعا کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم دعا کرتی ہے شہاب بھائی کے لیے کہ اللہ پاک شہاب بھائی کے لیے آسانی پیدا فرمائے جو بھی ان کا رستہ میں رکاوٹ آئی ہوئی اللہ پاک کو ختم کرے تاکہ شہاب بھائی جلدی سے پاکستان میں انٹروں جس طرح ہم یہاں پر ارس کی کبرج کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسی طرح ہم شہاب بھائی کے ہم ویڈیوز بنائیں گے شہاب بھائی کے ساتھ سفر کریں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شہاب بھائی خیاریت کے ساتھ پاکستان منٹروں تو انشاءاللہ ابھی تک کوئی ان کی طرف سے اس طرح کی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ جو ہم اب تک پہنچائیں کہ شہاب بھائی پاکستان میں آ رہے ہیں یا ان کو ریکومنڈیشن لیٹری شو ہو چکا ہے یا ان کو ویزا مل چکا یا ویزا ملنے والا ہے تو اس طرح کیا بھی کوئی بات سامنے نہیں آئی جیسے ہی کوئی ایسی بات نکل کر سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم اب تک پہنچائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بہت جلد اگری ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ نے کے بعد